ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آج ہم آپ کے لئے بڑی زبردست رش لے گیا ہیں یہ ہے جی میٹھی سوئیاں اس میں آپ کو ڈیڑھ کلو دو چاہیے ٹھیک ہے جی اور بادام کشمش سوئیاں یہ پاستا کی سوئیاں آپ دوسری سوئیاں بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ چینی چاہیے آپ کو پاستا کی سوئیاں کا یہ ہے کہ آپ کی اس میں بڑی مزے دار سوئیاں بنتی ہیں پاستا کی اس لئے ہم نے یہ پاستا کی سوئیاں لیا اور یہ ساتھ میں ایک کریم ہے جی ایک فریش کریم ہوتی ہے ایک ڈیبے میں آتی ہے یہ ڈیبے والی کریم ہے یہ والی سوئیاں جی یہ آپ کو سٹور سے جہاں مکرون نہیں ہوتی نا وہاں پہ یہ پیکٹ آپ کو ملے گا یہ پاستا کے نام سے یہ کسی چیز میں سوئیاں لے کے ان کو ہلکا سا ڈرائی روز کریں گے تاکہ ان کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے تو نیچے ہلکی سی آگ جلا کے رکھیں گے ڈرائی روز کا مطلب ہے کہ اس کو ہلکا سا بھول لیں جب یہ اس کلر کی ہو جائے تو پھر اس کو چولے سے اتار لیں گے یہ دیکھیں برون ہو گئی سوئیوں کے اندر ایک گلاس پانی ڈالیں گے اس کے نیچے آگر ہلکی سی جلا کے اور اس پانی ڈالیں گے ان سوئیوں کو پانی میں ہم نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ پاستا والی سوئیوں ہیں اور جو دوسری سوئیوں ہیں وہ ایسی دودھ میں ڈال دیں گے اس کو پانی میں نہیں ڈالیں گے نہ اس کو گلائیں گے ورنہ پھر وہ بہت ہی زیادہ نرم ہو جائیں گی وہ خراب ہو جائیں گی سوئیوں نے دیکھیں سارا پانی پی لیا ہے اب یہ پھول گئی ہیں یہ دیکھیں سارا پانی جو ہے سوئیوں پی چکی ہیں اور یہ پھول گئی ہے یہ نرم ہوگی ہے بچی طرح دودھ کو چولے پہ رکھیں گے اور پھر اس کو اُبالیں گے دودھ کو جب اُبال لیں گے پھر نیچے چولا ہلکا کر کے تو اس کے اوپر یہ سمیہ ڈالیں گے سمیہ ہم نے ہاو پہلے ہی پانی میں گلالی تھی اور باقی جو ہے دودھ کے اندر ڈال کے تو پھر یہ باقی مکمل گل کے پک جائیں گے آدھی آپ نے گلانیاں پانی کے اندر اور پھر آدھی جو ہے وہ دودھ کے اندر ڈال کے گلانیاں تو نیچے چولا جلتا رہنے دیں اور دودھ میں سوئیاں ڈال دیں اور پھر اس کو ہلاتے جائیں ہلکی آنچ پہ ان سوئیوں کو پکتا رہنے دیں کم از کم دس منٹ تک اس کو پکتا رہنے دیں اس کو تب تک پکاتے رہیں چولے کے اوپر جب تک یہ ایک ڈیڑھ گلاس دودھ خوشک نہ ہو جائے اور اس کو ہلکی سی آنچ پہ درمیانی آنچ اس پہ پکتا رہنے دیں یہ دیکھیں یہ دودھ کے اندر دیکھیں ہلکی ہلکی ایسے 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 دودھ نہ اندر سے جیسے پک رہا ہوتا نا اس طرح ہے بالا بھی نہیں آئے گا اور پکتا بھی رہے گا دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس پوزیشن میں ہم اس کے اندر کشمش جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے دودھ جو ہے وہ دیکھیں جتنا ہم نے خوشک کرنا سا اتنا خوشک ہو گیا ہے سوئیاں اور دودھ آپس میں مکس ہو گیا ہے اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو چینی زیادہ ڈالیں ہم نے مناسب ڈال لیا ہے کیونکہ ہم میٹھا کم کھاتے ہیں اب یہ اس حالت میں آ گیا ہے کہ اس کے اندر اب ہم کریم ڈالیں گے اور کریم کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اس دودھ کے اندر کریم ڈالنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ تک پکائیں گے کریم ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں دودھ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو تین سے چار منٹ اور پکائیں گے یہ اب ہمارا مکمل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو فائنل شکل آپ کو دکھاتے ہیں یہ مکمل گاڑا بھی ہو گیا جتنا ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اب ہم آپ کو اس کی فائنل شکل دکھاتے ہیں الحمدللہ جی یہ ہمارا سمیہ مٹھی جو ہے بلکل تیار ہیں ہماری ریسیبی کو ٹرائی کریں دوستوں کا شیئر کریں اور بیل کا ایکن بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے موسیقی 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 موسیقی